خداوندی ایسو مسیح کے بزرگ اور بابرکت نام میں سچائی ٹی وی دیکھنے والے دنیا بر میں جہاں جہاں بھی اس وقت دیکھا جا رہا ہے اس قدوس اور معتبر اور زندگی بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو ایسو عزیزو آج جس موضوع پر ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ ہے سچائی کیا ہے سو اس کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے آیت پڑھیں گے یہ ہونا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل آٹھویں باب اور بتسویں آیت سے خدا کے کلام کو ہم تلاوت کریں گے خدا کے کلام میں یوں مرکوم ہے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو ازاد کرے گی انہوں نے اسے جواب دیا ہم تو ابرہام کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم ازاد کیے جاؤ گے شاگردوں سے خداوند یسو مسی نے ایک سچائی کی بات کی اور فرمایا کہ جو سچائی سے واقف ہوگا اور سچائی کو قبول کرے گا وہ ازاد ہوگا تو وہ حیران ہوئے کہہ لگے ہم تو ابرہام کی نسل سے ہیں ہم تو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے تو پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ہم ازاد کیے جائیں گے وہ اس بات کو نہ سمجھے جو خداوند یسو مسی نے ان سے فرمائی ہے خداوند یسو مسی انہیں ایک ایسی سچائی کی بابت اور ایسی سچائی سے واقف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جانے وہ سچائی جو واقعہ ہی ازاد کرتی ہے اور جس ازادی کی بات ہو رہی ہے اس کو آگے ہم مزید خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تینتیسویں آیت انہوں نے اسے جواب دیا ہم تو ابرہام کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم ازاد کیے جاؤگے تب خداوند نے فرمایا یسو نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے یہ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی ہے آج ازاد ملکوں میں لوگ رہتے ہوئے سمجھتے ہیں ازاد ہیں ہم لیکن غلامی کیا ہے غلامی یہ ہے کہ جہاں پر آدمی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کر سکے غلامی کے بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھئے بنی اسرائیل سے جو مصر کی غلامی میں رہے اور کس طرح کے حالات تھے انہیں وہ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے وہ اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتے ان پر ایسا ظلم اور ایسی غلامی تھی کہ وہ جو ہے وہی جانتے ہیں جو غلامی میں رہتا ہے اور وہ کہنے لگے کہ اب اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکل آئے کہنے لگے کہ ہم نے تو کبھی کسی کے غلامی نہیں کی تو خدامت یسو مسی نے کہا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے اس بات کو سمجھنے کی بڑی اہد اہم ضرورت ہے بہت ضروری ہے یہ کہ ہم اس بات کو جانے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کون پوچھنے والا ہے ہم جو مرضی کریں ہم تو آزاد ہیں لیکن کوئی ہے جس کی غلامی میں لوگ ہیں اور یسو مسی اس غلامی میں سے آزاد کرنا چاہتا ہے اور وہ غلامی ہے جی گناہ کی اس بری حالت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں رومیوں کے نام پولوس حصول کے خط میں ہم اس کا ذکر یوں پڑھیں گے ساتھویں باب اور اٹھارویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام اس سے بن نہیں پڑتے چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آموجود ہوتی ہے کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں مگر مجھے اپنے عزامیں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے عزامیں مجود ہے آگے سنیے گا اور سے ہائے میں کیسا کم بخت ہوں اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا یہ اس کے اندر سوال ہے اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں یہ پولوس رسول کا اندازہ بیان ہے اپنے بارے میں نہیں اپنا ذکر کر کے یہ پولوس رسول اس حالت کا اصل بیان کر رہا ہے کہ جو گناہ کی حالت میں ہے جو گناہ کے اندر زندگی بسر کرتا ہے وہ ہے کیا اور اس کو اپنے اوپر اطلاع کر کے کہتا ہے یہ اس کا اندازہ بیان ہے کہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ہوتی نہیں ہے اور جس بدی کا ارادہ نہیں بھی کرتا وہ کر لیتا ہوں مسئلہ کیا ہے لکھا ہے یہ سمسینے سے لیے کہا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے وہ گناہ جو اس کے اندر بسا ہوا ہے اس کی لذت جو ہے وہ اس کے اندر اس کی سوچوں اور خیالوں میں بسی ہوئی ہے اور وہ اسے بدی کی طرف راگب کر لیتا ہے سو خداوند نے کہا کہ گناہ اصل چیز ہے گناہ ہے جس سے تمہیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے ملک سے مصر سے نکل آئے ہو لیکن گناہ کی غلامی اب بھی موجود ہے اور یہی ہمارے خداوند یس مسیح کا اس دنیا میں آنے کا سچائی تم کو آزاد کرے گی آج ترہ ترہ کی سچائیاں ہیں جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں حقیقت کیا ہے کسی بات کی حقیقت کو جاننا سمجھنا یہ سچائی ہوتا ہے اور سچائی کی سچائی کی بات ہو رہی ہے آگے ہم یہ ہونا رسول ہی کے انجین میں سے ہم مزید جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے آگے جا کے اس کی وضاحت ہے کہ جس سچائی کی خداون نے ذکر کیا وہ سچائی ہے کیا کون ہے جو یہ کون سی سچائی ہے جو آزاد کر سکتی ہے جس سے ہمیں واقف ہونے کی ضرورت ہے پہلی بات سچائی سے واقف ہونا اور دوسری بات اس کو قبول کرنا یہ ہے دو باتیں ہیں پہلی واقفیت اور دوسرا قبول کرنا جس نے جو سچائی سے واقف ہو گیا اور اس نے سچائی کو قبول کر لیا لکھا ہے کہ وہ واقع ہی ازاد ہو جائے گا اس کی بری فطرت کا خاتمہ ہو جائے گا گناہ کی رغمت اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی وگرنا جو سچائی سے واقف نہیں عزیزو اور جو قبول نہیں کیا جس نے آج تک وہ گناہ کی حالت میں ہے اور نے کہہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور وہ جہنم اس کا انتظار کرتا ہے مگر خداون کا فضل یہ ہے اس نے ہمارے لیے یہ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے ہم گناہ کی حالت سے نکل آئیں اس بری روش سے باز آ جائیں پالوس رسول اس کی ضرورت کو اس طرح سے بیان کرتا ہے ہائے میں کیسا کمبکت ہوں کون مجھے اس موت کے بدن سے چھڑے گا موت کی جو گناہ میں ہے وہ موت کی حالت میں ہے اور آؤ جانے سچائی کیا ہے سچائی کو جانیے آئیے آگے پڑھتے ہیں چوتیسویں آیت یسو نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے اور غلام ابتہ گھر میں نہیں رہتا بیٹا ابتک رہتا ہے چھتیسویں آیت بڑے گور سے سنیے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے آپ نے سنا خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے پس اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے پریز دا لارڈ اس بری عادت سے اس موت کی حالت سے نکالنے والی کوئی دوزنیا کی سچائی نہیں ہے آپ کو ترہ ترکی سچائیوں کی طرف لوگ کو واقعہ کریں گے یہ کر لو اور وہ کر لو آج کئی طرح کی مسیحت میں بھی ایسی تعلیمیں جو ہے وہ داخل ہو گئی ہیں اور یقین جانیے خداون نے جہاں جو ذکر کیا ہے نا اس کے سوا اگر اور اور طرح کی سچائیاں اگر بیان کی جا رہی ہیں تو صرف یاد رکھی یہی سچائی ہے اور وہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج کئی کہتے ہیں کہ واپس وہ جو بنی اسرائیل پرانے یہودی جو قربانیاں کرتے تھے انہیں بحال کرنے کی ضرورت ہے ہمیں انہیں عددوں کی منانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو واپس شریعت کی طرف کھنچ کر لے جائے جا رہا ہے اگر شریعت اگر شریعت ازاد کر پاتی تو پھر لکھا ہے کلام میں لکھا ہے رومیوں کے حد میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں ایک بھی پاک نہیں یہ شریعت کہتی ہے مگر ہم جب آگے پڑھتے ہیں جو بیٹے نے ازادی دی ہے اس کا ذکر بھی ہم پڑھیں گے مگر اگر بیٹا تمہیں ازاد کرے گا تو تم واقعہ ہی ازاد ہوگے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں شاید وہ بہت ازاد ہیں سچائی سے واقع ہوگئے بیٹے کو جاننا سچائی کیا ہے بیٹا سچائی ہے بیٹا ازاد کرتا ہے سچائی سے واقع ہوگے اور سچائی کو قبول کروگے تو سچائی تمہیں ازاد کرے گی تو یہاں پر وضاحت مل گئی کہ بیٹا ہی سچائی ہے بیٹا وہ سچائی ہے اور بیٹا کو خدا کا بیٹا خدا کا کلمہ جو مجسم ہوا ہے جو مجسم ہو کر دنیا میں آیا ہے تاکہ میرے اور آپ کے گناہ کا کفارہ دے سکے اس کے علاوہ اور بائیوں اور بہنوں کوئی دوسری سچائی نہیں ہے آئیں ہم اس سچائی جس کو جان رہے ہیں اب اگلا قدم کیا ہے قبولیت کا قبولیت کا بیٹا تمہیں ازاد کرے گا اور بیٹا کیسے ازاد کرتا ہے یہاں نے رسول کی معرفت لکھی گی انجیل میں تیسرا بات اور اس کی سونوی آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یہ خدا کا مقصد ہے یہ خدا کا ارادہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے یہ جانتے ہیں کیسی زندگی ہے یہ وہی زندگی ہے جو خدا والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی خدا ہمیں وہ زندگی دینا چاہتا ہے یہی وہ زندگی ہے جو اس کے بیٹے میں ہے اور بیٹا اپنی کلیسیا کو جو اسے قبول کرتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے ان کے گناہوں کو بخشتا اور انہیں زندگی میں موت سے نکال کر زندگی میں داکل کرتا ہے اور یہاں پر اسے لیے لکھا جو کو اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو وہ ہلاک نہ ہو جو ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان لائے وہ ہلاک نہیں ہوگا لیکن جو ایمان نہیں لائے اب تک سچائی اس سچائی سے کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے خدا کا کلمہ ہے جو مجسم ہوا ہے اعتدام کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور آگے یہ ہونا کی انجیل پہلا باب چودہ میں لکھا ہوا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا کلام مجسم ہوا ہے جس کے لیے لکھا ہے کہ کلام خدا تھا یہ ہے سچائی اور اب میں آپ کو رمیوں کے خط میں سے پڑھ کر سناتا ہوں شریعت کا احوال آپ نے سنا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں مگر یہ خوشکبری بیٹے کی خوشکبری بیٹا جو ازاد کرتا ہے یہ خوشکبری کے احیدی پہلے میں تیسرے باپ کی تئیسری آیت پڑھوں گا جسے بہت بہت پسند ہے لوگوں کو گناہ کی عادت اندر موجود ہے اس لیے گناہ کرتے رہتے ہیں اس لیے وہ اس آیت کا ذکر کرتے ہیں اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں مگر مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے مفت راستباز پھہرائے جاتے ہیں یہ ہے خدا کا کلام مفت یعنی جس کے لیے کیا کچھ نہیں یہی تو فضل ہے فضل کا معنی یہی ہے کہ جس کے لیے کیا کچھ نہیں جاتا اگر کچھ کر کے حاصل ہو تو وہ کرنے والے کی عجرت ہے وہ اس کی مزدوری ہے وہ فضل نہیں ہے وہ بگشش نہیں ہے مگر ہم نے یہ ہونا رسول کی انجیل میں پڑا ہے کہ خدا نے دنیا کو اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا بخش دیا ہے دے دیا ہے یہ فضل ہے یہ فضل ہے اگر آدمی اپنی ریاضتوں سے اپنی کوششوں سے کچھ کر کے اگر موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو سکتا ازاد ہو جاتا گناہ کی غلامی سے اور نجات پاسکتا تھا تو پھر خدا کے بیٹے کو دنیا میں آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اسے لانتی موت مرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور انسانوں جیسی انسانوں کے مشابہ ہو کر زندگی مصر کرنے کی ضرورت نہیں تھی پھر جو سلسلہ چلا رہا تھا قربانیوں کو قربانیاں کرتے رہتے اور ازاد ہو جاتے لیکن اس کی ضرورت کس نے بتائی ہم نے ڈیمانڈ کی ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ نجات ہے کیا خدا نے انسان پر واضح کیا کہ اسے نجات کی ضرورت ہے اور اپنے بیٹے کو دنیا میں بیجا اور جب بیجا تو یسو مصی کی پیدائی سے پہلے فرشتے نے آ کر پیغام دیا تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور زکائی کے گھر میں خداوند یسو مصی نے ایک اعلان کیا اور وہ یہ تھا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈونڈنے اور نجات دینے آیا ہے اور گڑریوں کو جب پیغام دیا فرشتوں نے تو کیا کہا آج دعود کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے نجات دینے والا پیدا ہوا ہے چھڑانے والا پیدا ہوا ہے آج دنیا نے رخ بگاڑ کر اس خوشکبری کو بگاڑ دیا ہے شافی ہاں ہے ضرورت کے لیے آؤ کھانے پینے کے لیے نہیں چاہیے آؤ دولت چاہیے آؤ اولاد چاہیے آؤ لیکن بنیادی بات کو بھول گئے سب ضرورت کی چیزوں کے لیے آؤ کس کے پاس جائیں خداون ہی کے پاس آئیں لیکن سب سے اولین سب سے پہلے جس کی ضرورت ہے وہ ہے زندگی اور نجات کیونکہ اولین جو خدا کا منصوبہ اور ارادہ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں یہ خدا کے بیٹے یسو کے آنے کا مقصد ہے اور جو کوئی اس کلام کو قبول کرتا ہے وہ اس منصوبے میں شامل ہو جاتا ہے اس نے وہ خداون کے کام میں شامل ہوا ہے یہ ہے بھائیوں اور بہنوں جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اگلی آئیت بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ ضرور اس کو سنیے سترویں آیت تیسرے باپ کی یہ ہو نکی انجیل کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لیا یہ خدا نے ہمارے نے یہ منصوبہ بنایا ہے نجات دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور پھر بھی اگر انسان اس سے غافل رہتا ہے تو پھر لکھا وہ ہے اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں اس لیے بائیو اور بینو خدا کا کلام یہ ہے اگر بیٹا تم کو ازاد کرے گا تو تم واقعہ ہی ازاد ہوگے آج پورا پچھم دنیا کے ملکوں میں لوگ جہاں جہاں پر بھی خداوند یہ سمسی کو اپنا نجات دیندہ قبول کر رہے ہیں اس پر ایمان لارہے ہیں اور ایمان کیا ہے خدا کا برا خدا کا بیٹا میرے گناہ اٹھا کر لے گیا ہے اس نے ہمارے گناہ بخش دیئے ہیں اس نے معاف کر دیا ہے اور رومیوں کے نام پولوسل کے خط میں ہم نے پڑا کہ ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیے کسی نے موت کا مزا چکھا ہے ہماری موت کسی نے اٹھائی ہے اور وہ خدا کا بیٹا یہ سمسی ہے اس نے ہمارے لیے مار کھائی ہے اور یہی نہیں جس شفا کو ڈونڈتے ہیں اور بعض بڑی سادگی سے کہتے ہیں اگر خدا کی مرضی ہوئی تو یہ بے یقینی ہے یہ بے ایمانی ہے یہ بے ایمان نہیں ہے کیونکہ اگر خدا کی مرضی ہوئی تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے پترس سر کے خط میں اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے پائیں گے نہیں پائی ہے کب جب اس نے مار کھائی تھی تو بھائی اور بہنوں جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے دو ہزار سال پہلے جب خدا ودیہ سمسی نے ہمارے لیے مار کھائی مار کھا چکا سلیم اٹھائی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مرضی تھی اور اس کی مرضی ہے خدا ودیہ سمسی ہماری زندگیوں میں ایسا کرنا چاہتا ہے میں آخر میں آپ کو ایک واقعہ ہے باہر مقدس میں مرتھا مریم اور لازر خدا ودیہ سمسی ان سے بہت پیار کرتا تھا لازر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ سمسی کا دوست تھا بہت عزیز تھا یہ سمسی کو یہ سمسی کو جب پتا چلا کہ لازر مر گیا ہے تو اپنے شاگردوں سے کہا آؤ ہم ہمارا دوست لازر سو گیا ہے ہم اسے اٹھانے جاتے ہیں تو پہلے تو شاگرد نہ سمجھے کہلے گی اگر سو گیا ہے تو اٹھ جائے گا پھر خدا ودیہ ساف ساف کہہ دیا کہ لازر مر گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم لازر کو زندہ کرنے کیلئے جا رہے ہیں ہم لازر کو زندہ کرنے وہ مر گیا ہے آؤ ہم اسے زندہ کرنے جاتے ہیں خدا ودیہ سمسی وہاں پر اس کو زندہ کرنے کیلئے جاتا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ اور مرتھا کو جب پتا چلا کہ یہ سمسی آیا ہے تو وہ اٹھ کر باہر کے طرف چلی گئی اور جب یہ سمسی سے ملاقات ہوئی تو یہ سمسی سے کہنے لگی اے خداون اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتھا خداون نے کہا مرتھا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی تیرا بھائی جی اٹھے گا تو مرتھا کہنے لگی ہاں خداون میں جانتی ہوں میرا بھائی قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ مرتھا کہہ لگی ہے اے خداون اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا اس کی پہچان یہاں تک ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو خداون اسے شفاہ دے دیتا کچھ کر لیتا مگر اب تو مر گیا ہے اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا اسے خداون کی پہچان ہی نہیں ہے وہ بیٹے کو سمجھ ہی نہیں پائی ساتھ ساتھ رہتے ہیں آج بھی ساتھ سال کوئی ستر سال کوئی اسی سال اور اس سے بھی زیادہ کہی ہیں عمرے ہو چکی ہیں مسیحی ہیں پر خداون کی پہچان نہیں پائی ہے خداون کی پہچان جو ہے وہ اسے بڑھ کر ہے کہ میں مریہ مرتا میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا تیرا بھائی جی اٹھے گا اس کی پاس پہچان تھی کہ زندہ ہوتا تو کچھ ہو جاتا مگر اب نہیں تو خداون نے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا یعنی مریہ مرتا تو صرف یہ جانتی ہے کہ وہ زندہ ہوتا تو شفاہ پاتا تیرا بھائی مر بھی گیا ہے تو اس لیے جی اٹھے گا جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے اس کے پاس پہچان صرف وہ تھی اور مرتا کہنے لگی کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا خدا کے کلام کو اگر آپ پڑھے تو وہاں پر شاگردوں سے خداون نے کہا کہ ہم لازر کو زندہ کرنے جاتے ہیں خداون تو اسے زندہ کرنے کیلئے آیا ہے اور بہن اس کو اپنے بھائی کو زندہ ہوتے کب دیکھتی ہے قیامت کے دن آخری دن آخری دن دیکھتی ہے اسی لیے آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایمان نال لانے کے سبب سے آج بھی گناہ کی حالت میں ہے آج بھی بیماری کی حالت میں ہے طرح طرح کے مشکلات اور مسائب کا شکار ہے کہ ایمان نہیں ہے قیامت میں آخری دن نہیں آج خداون خداون آئی اس لیے ہے آج خداون چاہتا ہے آج چاہتا ہے کہ آپ آج ہی ایمان لائیں اور شفا بات کی بات ہے پہلی بات ہے کہ ہم نجات پائیں اس لیے کہ گناہ کے ساتھ کوئی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا بعضوں نے بڑے آرام سے کہتے ہیں بھائی جی خداون بہت مہربان ہے بہت مہربان ہے اور وہ مہربان ہے جب یہ سمسی آئے گا تو وہ معاف کر دے گا یہ دنیا کا سب سے بڑا فریم ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو لوگوں کے اندر ہے جو سوچ پائی جاتی ہے ہاں معاف کرتا ہے وہ آج معاف کرتا ہے ابھی ہم نے پڑھا جو کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا وہ تو اس دنیا میں سزا کے نیچے رہے ہے اور مر بھی جائے گا تو اس کے پیچھے کرنے والے لاکھ بھی دعائیں کریں گے تو اس کے مقام کو کوئی بدل نہیں سکے گا اس لیے کہ وہ تو زندگی میں ایمان نہیں لیا موقع اس دنیا میں ہے جو کوئی بیٹے پر ایمان لاتا ہے اور ایمان یہ لانا ہے کہ وہ گناہ اٹھا لے گیا ہے اس حالت میں اگر کوئی جاتا ہے تو ایمان کی حالت میں جاتا ہے تو لکھا ہے کہ غریب لازر مر گیا اور فریشتوں نے اٹھا کر اسے باپ ابراہم کی گود میں پہنچا دیا امیر بھی مر گیا لیکن مرنے کے ساتھ اسے کہا پہنچایا گیا دوزخ کی آگ کے اسے حوالے کر دیا اس دنیا میں ہم کس ایمان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں آئے گا تو معاف کرنے والی بات چھوڑ دیئے آج معافی کا اعلان ہے آج اوپن ہے سب کچھ آپ کے لیے خدا کی حضوری میں آج آپ اقرار کیجئے کہ خدا ہم تیرے شکر کرتی ہوں تیرے شکر کرتا ہوں تو نے میرے گناہ اٹھا لیے ہیں یہ ایمان ہے سادہ ایمان ہے صرف آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو کوئی ریاضت نہیں کرنی آپ کو صرف ایمان لانا ہے کہ میں ایمان لاتی ہوں اے خدا مند میں ایمان لاتا ہوں تیری مار سے میری شفاہ ہوئی ہے تم میرے گناہوں کے لیے مسلوب ہوا ہے تم میرے لیے مر گیا ہے اور جب تم مر گیا ہے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نہیں مروں گا وہ دوسری موت کا جس کا مقاشمہ میں ذکر ہے یہ ہے وہ ازادی جو خدا کا بیٹا بائیوں اور بہنوں آپ کو دینا چاہتا ہے اس لیے خدا نے فرمایا تھا کہ اگر بیٹا تم کو ازاد کرے گا تو تم واقعہ ہی ازاد ہوگے اور طرح کی سچائیاں یہ کر لو اور وہ کر لو اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں خدا کی محبت یہ ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اپنے کلوتا بیٹا بخش دیا یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ انسان کو ہلاک ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا انسان کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا لیکن خدا عدل بھی کرتا ہے وہی منصف بھی ہے اگر وہ بغیر سزا کے چھوڑ دیتا تو پھر اس کا عدل متاثر ہوتا ہے وہ عادل نہیں رہتا ایک ہی وقت میں اس نے دونوں کام کیے ہیں تاکہ اس کی محبت بھی برقرار رہے اور انصاف کے تقاضے بھی پوری ہو جائیں تو وہ اس نے اپنے بیٹے میں پورے کیے ہیں محبت یہ ہے کہ انسان کو بچانا چاہتا ہے اور انصاف یہ ہے کہ انسان کے بدلے اس نے اپنے بیٹے کو بیجا ہے اور بیٹے نے آ کر کہا اے باپ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی کو پورا کروں اور سلی پر جب سارا کام پورا ہو گیا اور خداون نے فتح مدی کے ساتھ نعرہ لگایا تمام ہوا یعنی اب نجات کا سارا کام مکمل ہو چکا ہے کچھ باقی نہیں رہا اور وہ نجات کا کام یہ سمسی کی مسلوبیت ہے اور حیکل کا پردہ پھٹ جانے کا مطلب تھا وہ پردہ خدا نے آپ لگوا دیا تھا پردے کے پیچھے خدا چلا گیا کیونکہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا سال میں ایک بار خون لے کر جایا جاتا تھا لیکن اب پردہ کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا کسی میں جرعت نہیں تھی لیکن وہ پردہ اپنے آپ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا یہ خدا نے آپ کیا یعنی اب انسان اور خدا کے بیچ میں جو جدائی کی دیوار تھی اس کے بیٹے کا وسیلہ سے دھا دی گئی ہے آئیے عزیزو ہم اس کلام پر آمین کریں آمین کریں اس میسج کا اختتام ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ جک کر جہاں پر آپ بیٹھے ہیں آپ دعا کیجئے خداون سے کہیں مجھے توفیق دے مجھے فضل دے خداون آپ کو چھڑائے گا میں انیس سو اٹھانوے تک خداون سے دور زندگی بسر کی گناہ میں ہتھرا سے اور خدا کے بارے میں نہیں جانتا تھا کچھ بھی نہیں لیکن جب میں نے اپنا خداون کو دیا اکتے تلسمبر کی رات انیس سو اٹھانوے نئے سال کی عبادت میں کہا خداون میں اپنا اب تجھے دیتا ہوں میں لڑ کر تھک چکا میں نئے سال میں نئے زندگی کے ساتھ داخل ہوں تو خداون نے مجھے واقعی ازاد کیا اور آج دو ہزار انیس ہے اور خداون نے مجھے سمالہ ہے اور آپ کے سامنے ہوں خداون آپ سب کو برکر دے آمین